سلام علیکم پیاری ویورز کے آلے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے ہمیشہ کیلئے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے میری دعا ہمیشہ کیلئے ساری سبسکرائبر ویورز کیلئے ہے اور بہت بہت مربانی شکریہ کہ آپ لوگ مجھے واش کر رہے ہو الحمدللہ اللہ خوش رکھے اور بہت کم آپ لوگ واش کر رہے ہو اور میں آج اس وقت میرا موڈ نہیں تھا کوئی بلاک ڈالنے کا لیکن مجبور ہو کے میں بلاک ڈالنے لگی ہوں کہ آج میں نے ایک بوت دے کر رییکشن دیکھا اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ ویلاک بنانا پڑ رہا ہے علنہ کے میرا کام نہیں ہے یہ رییکشن وغیرہ دینا یہ وہ یہ میرا کام نہیں ہے لیکن جہاں پہ انسان کو جو ہے نا دل کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہاں پھر بولنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے بارے میں پہلے عقوق کا ذکر فرمایا ہے مردوں کا بعد میں فرمایا ہے اور خواتین کیلئے کسی مرد کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ ان کیلئے غلط الفاظ استعمال کریں گندے الفاظ استعمال کریں اور کبھی بہن بناو تو کبھی اس کو دشمن بنا لو ہمارا تو یہی قانون ہے ہمارے ہاتھ یہی اصول ہے کہ ہماری گھر میں جو مہمان آتے ہیں ایک دفعہ ان کو ہم بہن بنا لے تو پھر وہ بہن ہی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے اس کو بہن کی رشتی سے ہی دیکھا جاتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں میں بھی تو لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں اب میں اصل بات کی طرف آتی ہوں کہ میں نے صبح دلبر کا ریاکشن دیکھا دلبر بچے میں مجھے بہت ہی دکھ ہوا ہے آپ کی لہجے سے اور آپ کے لفظوں سے اور آپ کی باتوں سے بہت ہی آپ نے ایسی زبان استعمال کی اور ایسے الفاظ بولے ہیں جس کو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے آپ کے اندر اتنی ہے آپ کے اندر نفرت ہے عورتوں سے اتنی نفرت ہے آپ کے اندر نفرت ہے اتنی آپ کے ماں نے آپ کو کیا عورتوں کا عدب نہیں سکھایا میں روبینہ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے بچوں کو اپنی عزت نہیں سکھائی اپنے بارے میں عدب نہیں سکھایا کیا تربیت کی ہے اپنے اپنے بچوں کی لیکن آپ کو تو ابھی اپنے مصروفیات سے فرصت نہیں ہے اس عمر میں دادی نانی بن کے بھی آپ چھوٹی سی اٹھارہ بیس سال کی کاکی بنی ہوئی ہو بہت معذرت کے ساتھ تو آپ نے ڈائریکٹ نوشین ملتانی پہ اور وردہ خان پہ ڈائریکٹ حملہ کیا ہے اور ایسے الفاظ بولے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں انسانیت سے گرے ہوئے الفاظ ہیں اگر انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ قاتل ہو تو یہ بات تو میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہتی ہوں کہ یہ باتیں تو کئی چینلوں سے میں نے خود سنی ہے انہوں نے بھی تو کسی سے سن کے اس بات کو دھورایا ہے اور انہوں نے خود سے تو نہیں بنائی کئی چینل آپ ان دنوں کی چینل کو کوئی نہ کوئی آپ نکال کے دیکھ لے سرچ کر لے آپ تو ماشاءاللہ بہت ایکسپورٹ ہو اس معاملے میں تو آپ کو کئی چینلوں پہ یہ بات مل جائے گی ستارہ یحسین کے سپورٹروں کی چینلوں پہ ہیٹرز کے چینلوں پہ ان سب کے چینلوں پہ یہ بات مشہور ہو رہی تھی اس لئے کہ آپ ایک ریسپونسیبل بندے تھے ریسپونسیبل آپ کی پرسنیلٹی تھی لیکن کچھ حالات اور واقعات کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار آپ سے اٹھ گیا ہوا ہے تو یہ بات ہو گئی کہ انہوں نے خود سے یہ باتیں نہیں بنائی اور وہ تو رییکشن دیتی ہیں لوگوں کی باتوں پہ اور وہ تنقید براہ اصلاح کرتی ہیں انہوں نے آپ کی اوپر تو خود الجام نہیں لگایا نہ آپ کو کچھ اپنی طرف سے بنا کے بتایا ہوا ہے اور دوسری بار جو آپ نے بہت ہی بہت ہی میں کہتی ہوں کہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کہ آپ کو کس لفظے پہ آپ کو کہوں کہ آپ نے بہت اچھا نہیں کیا کہ اگر آپ ایک ہی باپ کی بیٹی ہو تو مجھے ثبوت دینا پڑے گا مجھے یہ بتاؤ کیا دو باپوں کی بھی اولاد ہوتی ہے اس کی تین باپوں کی بھی کوئی اولاد ہوتی ہے یہ تو آپ ڈائریکٹ ان کی ماں تک پہنچ گئے ہو اور یہاں سے آپ مار کھا سکتے ہو اس لئے کہ آپ برائے راست ان کی والدہ جو نوشن ملتانی کی جس کو انہوں نے صحیح طرح دیکھا بھی نہیں تھا وہ وفات پا گئی ہیں عرصہ دراز سے وفات پا گئی ہیں آپ ڈائریکٹ اس کے کریکٹر پہ پہنچ گئے ہو یہاں سے میں آپ کو غلط سمجھ رہی ہوں میں غلط کے بھی رہی ہوں اور وردہ خان کا مجھے نہیں پتا اللہ ان کی امیہ گھر زندہ ہے اور لمبی زندگی دے اب تو ان کی کردار کشی تک پہنچ گئے ہو بھئی ڈائریکٹ آپ دونوں تینوں کا معاملہ گربات کا ہے تو ان سے ڈائریکٹ بات کرو اور طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے یہ تو آپ نے بہت غلط بات کی ہے کہ ایک باپ کے بچے ہو ایک باپ کے بیٹیاں ہو ایک باپ کی ہو تو مجھے ثبوت دینا پڑے گا آپ نے بھی اب اس بات کا ان کو ثبوت دینا ہوگا کہ وہ ایک باپ کے بچے ہیں کہ دھوکے ہیں اتنی دور تک آپ چلے گئے ہو اتنی دور تک اس بات کا میں پرزور احتجاج کرتی ہوں پرزور احتجاج کرتی ہوں اندھا ایسی بات کبھی موں سے غلطی سے بھی نہ نکالنا غلطی سے بھی یہ بات نہ نکالنا میں آپ کو سمجھا رہی ہوں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں بڑی بہن کے ناتے سے بڑی خالہ کے ناتے سے تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آئندہ بڑوں تک نہ پہنچو وہ آپ کی ماں تک نہیں پہنچے وہ آپ کی دادی نانی تک نہیں پہنچے آپ کیسے ان کی والدین تک پہنچ سکتے ہو یہ میں نہیں اسی بات پہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے بہت ہی دکھ ہوا ہے یہ تو ساری ستارہ کی سپورٹرز ہے جب سب نے چھوڑ دیا تھا یہ ہی سپورٹرز جنہوں نے اس کو آسرہ دیا تھا آپ لوگ تھے اور یہ ہی سپورٹر تھے اور نوشین تو ایک قدم بھی نہیں پیچھے ہٹی تھی اس سے اور ساتھ یہ دوسری جو سپورٹرز ہے یہ بھی نہیں ہٹی لوگوں سے باتیں بھی سنی بیستیاں بھی کھائیں سب کچھ کیا لیکن اس سے ایک قدم بھی نہیں ہٹی اور انہیں برپور ستارہ کا ساتھ دیا وہ اے دے بھی رہی ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں کر سکتا اس لئے کہ تائرہ جو ہے نا وہ خود ہی سپورٹ کرتی ہے ستارہ کو اور نوشین اور ان کی بھی اچھی خاصی مطلب تعلق جڑ گیا ہوا اس ستارہ کی وجہ سے اور کیس ہو ہی نہیں سکتا ہم کبھی بھی نوشین ملتانی پہ اور ان پہ کیس ہم ہونے نہیں دیں گے کیس کرنا ہے تو میرے پہ کرو میں نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا لیکن ان کی طرف سے میرے پہ کیس کر دو چلو میں ان بچیوں کی طرف سے میں ہوں میں میرے پہ کیس کر دو میں لڑوں گی میں ادھر ہی بیٹی ہوئی ہوں اگر میرے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہو یا میرے پہ کیس کر سکتے ہو تو میں حاضر ہوں لیکن انگا بچے ایسی بات نہ کرنا ایسی الفاظ نہ استعمال کرنا یا آپ کے بچے بڑے ہو کہ یہ ویلوگ دیکھیں گے تو کیا سکھا رہے ہو بچوں کو پہلی کیا ان کو سکھایا کیا تربیت دیئے ان کو کیا انہوں نے کھویا اور کیا پایا اپنے بچوں سے پوچھ لو اور یہ اپنی بیوی سے پوچھ لو آپ ریسپونسبل بنو اور اچھی الفاظ استعمال کرو تاکہ جو نئی نویلی دولن ہے وہ بھی آپ سے کچھ سیکھ لیں جو قدم وہ اٹھاتی ہے آپ اس پہ دوسرا اپنا قدم رکھتے ہو جو آپ قدم اٹھاتے ہو اس پہ اپنا قدم رکھتی ہے کوئی ایک تو سمجھداری کا ثبوت دھونا بہت میرے دل بہت دکھی ہوا ہے بہت ہی دکھی ہوا ہے اگر آپ میرے سامنے ہوتے نہ بچے تو میں آپ کے کانت کہنچ لیتی بہت مجھے دکھ ہوا ہے بچے میں کبھی غلط بات نہیں کینا میں اب آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں میں بڑے ہونے کے ناتے سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ بات غلط کی ہے اور یہ سب اب ان کے کہنے سے آپ کوئی قاتل تھوڑا بن گئے ہو اس طرح تو کئی لوگوں نے کئی باتیں کیا بھی کئی باتیں کر چکے ہو تو اس پہ یہ کہ فلانا یہ تو فلانا ہو تو اس طرح تو فلانا یہ باتیں چھنی ہیں بس آرام سے اپنی ویلاغنگ کرو اور سف ستری زندگی گزارو نہ گردل نہیں چرتا نہ لینا نہ دینا بس سف سترا اپنے کام سے کام رکو بس میرا اتنے پیغام تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سب سے پہلے تو اللہ کی حضور دو نفل توبی کے پڑھ کے تو معافی مانگ لو اور اپنی بہنوں کو راضی کرو نہیں راضی کر سکتے تو خاموشی کیار کرو کیس شیس کوئی بھی نہیں کرتا آج کل جو ہے نا عورتوں کی حق میں فیصلے ہوتے ہیں اور کیا ان کی اوپر آپ کیا کیس کروگے کیا کروگے یہ بات ہے کہ اکیلی انہوں نے تو نہیں کہینا نوشین نہیں کہینا وردانی کہینا کسی اور نہیں کہی ہے تو سارا ان دنوں میں تو ہر دوسرے چینل سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی میں نے خود سنی تھی کئی جگہ پہ اور جب دائرہ بدنوں کو خود ساتھ ہے تو اسے میں وہ کئی کئی باتیں کر جاتے ہیں اس لئے مہربانی کرو اور اپنے الفاظ جو ہے نا صحیح استعمال کرو آپ کے پاس تو بہت ساری الفاظ ہیں تو اچھے اچھے الفاظ چون کے نا تو بات کیا کرو اور نوشین سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں جب پتہ ہے نا کہ اس کے مو کا ڈھکن کوئی بھی نہیں ہے تو بات نہ کریں اس کے بارے میں وردہ خان کو بھی میں کہہ رہی ہوں اس بغیر ڈھکن والی جو ہے نا برطن کو نہیں چھیڑنا چاہیے تو آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ ان عورتوں سے جو ہے نا اس طرح فضول بات کرنے سے جو ہے نا باز آ جاؤ وہ ان کو اپنا کام کرنے دے آپ کو آپ اپنا کام کرو تو ستارہ کو ٹینشن ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بتاتی تو نہیں ہے نہ ظاہر کرتی ہے نہ کسی ایک کو سمجھا سکتی ہے نہ دوسرے کو سمجھا سکتی ہے لیکن وہ اندر ہی اندر جو ہے نا پریشان ہو جاتی ہے اس لئے مہربانی کرو اور ایسے کام نہ کیا کر ایسی بات نہ کیا کرو جو تمہارا دل کا طے باقی اپنا لگے رہو لگے رہو جب تک اب تم دوڑ سکتے ہو دوڑ لگائے رکھو لیکن ان جو ہے نا ستارہ کی سپورٹرز کو کچھ بھی نہیں کہنا تم نے ہم لوگ ہیں نا ادھر ہم ان کو سنبھال لے سکتے ہیں اور سب کو میں پھر اللہ حافظ کروں گی اس لئے کہ میرا موڈ نہیں تھا لی ایکشن کا اور یہ میں نے سمجھانی کیلئے کہنا تھا اور نوشن اور ان کو کہنا تھا کہ گبراو نہیں یہ صرف آپ لوگوں نے تو نہیں بنائی بات یہ تو سنی سنائی بات تھی جس پہ آپ لوگوں نے روشنی ڈالی ہے اللہ حافظ